پان سو روپے میں سائیکل خریداتے ہیں ایک ہزار میں بول رہا تھا ہم اس کو پانے سر پہ دیکھیں اتنا سمیں لگا تھا آپ کو گرو گرام سے دربھنگا پہنچنے میں آٹھ دن لگا تھا ہم لڑکی تھے کوئی کچھ کر لے نہ کر لے ہوسی جی کا ڈر ہو رہا تھا تین منجیلہ مکان ہے کیا اس سے پہلے بھی تین منجیلہ تھا اس سے پہلے ایک ہی روم تھا اس وقت میں موجود ہوں سائیکل گرل کے نام سے مصہور جوتی پاسوان کے گھر پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ دن پہلے پردھان منطری نے پردھان منطری راشتریے بال پرسکار سے ان کو سمبانت کیا تھا اور اس سے پہلے جوتی پاسوان چرچے میں کیوں آئی یہ آپ لوگ کو بہتر معلوم ہوگا کیونکہ جب کرونا وائرس مہماری تھا جب لوکڈون ہو گیا تھا تو اس سمیں جوتی پاسوان نے 1200 کلومیٹر کا سفر سائیکل سے تیہ کیا تھا اور سائیکل سے سفر تیہ کرنے کی مجبوری تھی کہ ان کے پتہ گرو گرام میں بیمار تھے اور بیمار پتہ کو لے کر جوتی کماری نے 1200 کلومیٹر کا سفر یعنی گرو گرام سے دربھنگا تک کا سفر تیہ کیا تھا آج ہمارے ساتھ جوتی کماری موجود ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر انہیں پردھان منطری نے اتنا بڑا سمان دیا ہے سمانت کیا ہے وہ کیا محسوس کر رہی ہیں آج اسے بھی سے پہ ہم چرچہ کریں گے جوتی جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے چینل پر جی سر نمستے اچھا یہ بتائیے آپ کو اتنا بڑا سمان ملا ہے پردھان منطری نے آپ کو راشتریے بال پرسکار سے سمانت کیا ہے کیسا لگ رہا ہے کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ بہت اچھا محسوس کر رہا ہے کبھی بھی سوچے بھی نہیں تھے کہ ہم کو بال پٹھکار سے سمانت کیا گیا ہے لیکن کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ پردھان منطری سر ہم کو سمانت کریں گے بہت اچھا محسوس کر رہا ہے اچھا کیسا لگ رہا ہے کیسا فیل ہو رہا ہے پہلے کیا تھا اور اب کیسا لگ رہا ہے پہلے تو میرے پاس نہیں تو آپ کو کبھی ایسا سوچا تھا کبھی آپ نے ایسا کلپنا کیا تھا تو آپ کو ایسا سمجھہ ہے کہ پردھان منطری جی ہم سے بات کریں گے پردھان منطری ہمیں پروزکار دیں گے کئے آپ نے سوچا تھا کبھی بھی سوچے نہیں تھے کہ ہم سے بات کریں گے اور ہم کو سممالت کریں گے تو آپ کا ادیس ہم جاننا چاہیں گے ابھی آپ کیا کر رہی ہیں ابھی ہم تائنٹھ کلاس میں اس بار فائنل اکزام دیں گے دو ہزار اکیس میں فائنل اکزام دیں گے ہاں دو ہزار اکیس میں فائنل اکزام تو کیا لکش ہے آپ کا کیا ایم ہے یہی کہ ابھی ہم کو پورا پرہائی کرنا ہے ابھی پرہائی میں بہت کم جور ہے پورا پرہائی کرنا ہے ایک لکش ہوگا نا کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے انجنئر بننا ہے تو کچھ تو آپ نے سوچ رکھا ہوگا ابھی تو ہم کچھ نہیں سوچے اتنا صرف سوچے کہ ابھی ہم کو پڑھائی کرنا ابھی آپ میٹرک پاس کرنے کے لیے اس کی تیاری کر رہی ہیں ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی یہ فیلحال 10th کلاس میں ہے اور 10th کلاس کی تیاری کر رہی ہیں آپ جب اپنے بیمار پتا کو لے کر کے جب آپ یہاں آئے تو کیسے وہاں کیا آپ کو لگا کہ نہیں ہمیں پتا کو لے کر کے سائیکل پر لے کر کے جانا ہی ہوگا کیا آپ وہاں ٹھائر سکتی تھی یا کیا مجبوری تھی آپ کے ساتھ اچھا وہاں آپ نے 500 روپے میں سائیکل کھریدا تھا ایک ہزار میں بول رہا تھا تو ہم اس کو پانے سر پہ دیا اچھا 500 روپے آپ نے اس کو دیا تھا اور وہی سائیکل پر آپ اپنے بیمار پتا کو لے کر کے آئے تھے ہاں اسی سائیکل پر بیمار پتا کو لے کر آئے تھے کتنا سمیں لگا تھا آپ کو گرو گرام سے دربھنگا پہنچنے میں آٹھ دن لگا تھا آٹھ دن دن بھر میں کتنا سائیکل چلاتے تھے آپ 24 گھنٹ وہ بھی نہیں پتا لیکن ہم کو یہ پتا تھا کہ ہم کو گھر جانا ہے یعنی آپ چلاتے جاتے تھے صرف یہ دماغ میں تھا کہ ہم کو کسی طرح اپنے پتا جی کو لے کر گھر پہنچنا ہے کیا ڈر نہیں لگتا تھا آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ اتنا لمبا سفر ہم کیسے تیہ کریں گے ڈر تو لگ رہا تھا کہ ہم لڑکی تھے کوئی کچھ کر لے نہ کر لے وہ سی جی کا ڈر ہو رہا تھا تو کیسا رہا یہ سفر اور آپ کو کیا کیا کٹھنائی آئی راستے میں وہی کی مطلب برا برا پولا سا پار کرنا پڑا اور تو کھانا پینہ سب تو دے رہے تھے کھانا پینہ کہاں سے مل رہا تھا مطلب راستے بغیر سمیں دے رہے تھے جو پہلے آپ کے جندگی تھی جو جیون تھا وہ پہلے کی تلنا میں ابھی آپ کیسا لگ رہا ہے ابھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے پہلے کی طرح بدل گیا ہے پہلے سے بدل گیا ہے اچھا تو لگ بھگ آپ سے ملنے جلنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں ہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں پڑیوار میں کتنے لوگ ہیں آپ کے میرے پر میں ہم تین بہان دو بھائی اور ایک پپا آٹھ آدمی ہیں اچھا آٹھ آدمی ہیں پہلے کیسے گھر پڑیوار چلتا تھا پہلے تو مطلب وہی جیسے اچھا سنے چل رہے تھے جو یہ وہی بنا کے ہم لوگ کھاتے تھے راسن کوٹہ ملتے تھے وہی لوگ کھاتے تھے ابھی تو سر لوگ دیئے اچھا یہ بتائیے جوتی جی آپ کو تو بہت سارا ماند سمان ملا ہے اور ابھی بھی آپ سرکار سے کچھ چاہتی ہیں کیا سرکار کو کوئی سندیج دینا چاہتی ہیں چاہے بیہار سرکار ہو یا پھر بھارت سرکار ہو وہی کہ مطلب سب کچھ کا دکھت تو نہیں ہے سر لوگ دیئے یہی کہ سر ہم سے بات نہیں کیے اتنا ہی لیے دکھت ہے کون سر بات نہیں کیے پردھان منتری سر ہاں پردھان منتری سر ہم سے بات نہیں کیے نہیں تو 32 بچے تھے اور سب سے الگ الگ بات کرنا ان لوگوں کے پاس تو ٹائم کم ہوتا پورے دیش کی جمعہداری ہوتی ہے کیا جی اس وجہ سے آپ سے بات نہیں کیے لیکن آپ کا نام لیا تھا پردھان منتری نائندر مودی نے نام تو لیے تھے بہت خوز ہے نامیں لیا اسی میں بہت خوز یہ تھی ہمارے ساتھ جوتی پاسمان جو ابھی ہم سے بات کر رہی تھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ دن پہلے یہ جوتی کماری سائیکل گرل کے نام سے مسہور ہوئی تھی جو گرو گرام سے دربھنگا تک کا سفر انہوں نے ایک بیمار پتا کو لے کر کے 1200 کلومیٹر کا سفر تہہ کیا تھا واقعی یہ قابل تاریف ہے ایک لڑکی ہو کر اتنی سہاس دکھانا اتنی ہمت دکھانا اچھا یہ آپ اپنا نام بتائیے میرا نام سر مہن پاسمان ہے گرام سنولی پوشٹ کوٹھی ہے تھانا کمتول جلہ دربھنگا کیا ہوا تھا وہاں گرو گرام میں جو آپ کو آپ کی بیٹی نے سائیکل پہ بیٹھا کے لائے سر 26 جنوری کو رات میں یہی گتن ردیباس کے رات میں ہم کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سر وہاں تو ہماری لڑکی ہے میری وائف میرا جمعہ سب یہاں سے گیا ہوا تھا لیکن اس سمعے میں ہماری وائف کو نوکری ہے سائیکہ میں دس دن کی چھوٹھی ملا تھا جب آئی بھی ہسپیٹر میں کرتے ہیں ہلٹرہ ساؤنڈ کے کام تیلوں کو کم چھوٹھی تھا بچیاں تھی تو ہم کہیں جو رک جاؤ ایکسیڈنٹ ہے سورا دن ٹھیک ہو جاؤں گے تو اپنا کچھ رکسہ چلا کہ ہم دنوں بابیٹی گھر جائیں گے اسی بیچ میں سر دبا بھی چل رہا تھا ہمارا علاج ہو رہا تھا وہاں لوگڈنٹ لگ گیا لوگڈنٹ لگنے کے بعد جب تک پیسہ تھا یہاں سے ہم لوگ دبائی بھی کرن رہا تھے کھانا بھی چل رہا تھا لوگڈنٹ لگنے کے بعد ہم لوگ کو روجگار بھی بند ہو گیا گاری بھی مالک کو دے دیئے جمع کر دیئے جب گاری نہیں چل گیا سر کیا کریں گے مجبوری ایک دو تین لونڈن ہو گیا سر دوسری تیسری میں ہم لوگ پچھا رہ گئے کھانے پینے کے بھی لالات ہو گیا پلس مالک کمرہ مالک جو بہت دباب ڈال رہا تھا خالی کرو پیسے تو پندرہ سور پی روم بھارا تھا وہ کہہ رہا تھا آٹھ سور پیاس چاہیے چاہیے کسی حالت میں ریدہ بھی خالی کرو کبھی بہت گالی دے جاتا تھا کبھی بہت سارے باتیں بول کے جاتے تھے اچھا یعنی ایک طرف آپ کا ایکسیڈینٹ ہو گیا تھا دوسرے طرف وہاں پیسے کی دکت تھی مکان مالک کھالی کرنے کو کہہ رہا تھا تو اس بجا سے جو ہے آپ وہاں سے چلے آئے جی سر وہ بھی کیا کہنا مجبور تھے ہم لوگ لیکن ارے ریا ایک مللہ جی انکل ہم لوگ کہتے ہیں ہم اس سے مسلم تھے لیکن انہی لوگ پاس آئے ہیں روم دیکھنے ہمارا مالک کھالی کر دیا کہیں کوئی رکھ لے بھیلال کہیں جوگار ہو تو ہم لوگ یہاں اپنے مادے ہم سے رہ جائیں گے لیکن وہ لوگ پتہ لگا جے لوگ گاؤں جا رہے ہیں سائیکل سے تو ہم لوگ بھولے جے بھائیہ کہاں جا رہا آپ لوگ سائیکل سے تو پوچھا جا ہم لوگ درمانگا جائیں گے ارے ریا کے طرف ارے ریا کے طرف جائیں گے درمانگا سے ہو کر ہو کر جائیں گے تو ہم لوگ بھی چلیں گے تو بھولا ٹھیک ہے چلو تو پھر ہم نے سوچا جے کیسے جائیں گے پیدل ہی جانا پر رہے گتا یہ بیٹی بولا جنی پیپا ہم تو لے چلیں گے انہی نی بھو با یہ لوگ تو چلو بھائی لڑکا ہے انکل جی ہے نکل جائیں گے تم بہت چھوٹی بچہ ہے ہم ترہ ہیلتھ ہے شریف بھی میرا بجن ہے ستر ساٹھ پیسٹ کے لئے بجن ہے کیسے ہوگا بیٹا نہیں پیگا چھوڑو کسی طرح یہاں بھی مر جائیں گے بھوکا پیاسا یہاں بھی مرنا ہے تو چلیے انہی نی لگ کے ساتھ میں چلیں گے راستہ میں جو ہوگا لکھا ہوگا قسمت دیکھیں گے بس انہی لوگوں کہیں پانسور ہمیں سائیکل دلا دیا اب ہم لوگ رات میں 10 بجے 13 بجے رات میں نکل گئے ان لوگ ساتھ میں آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد آپ کی زندگی بدل گئی آپ کے مان سمان آپ کے گاؤں میں آپ کے سماج میں آپ کی پرتشتہ بڑھ گئی ہے جی سری تو ہے جو پہلے ہم لوگ کوئی گریبی میں بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا اپنا پر آیا بھی سب بہت ہشتہ سے دیکھتا تھا لگ آج جب سے ہماری بچے ہمارے یہاں لکھے آئی ہے پرکاسی تو ہے دیسوں بھی دیسوں میں ہماری گاؤں میں خوش آلی ہے میں بہت خوش ہوں اس چیز سے اچھا آپ کے گھر پہلے کے جیوان کو اور ابھی کے جیوان کو کیا بہت کچھ بدل گیا ہے آپ کو سارے لوگ بہت سارے ساماج سانسطہ لوگ بہت سارے ملے ہیں ہم لوگ اکچھا ہر بچے کو اپنا بچے کو صحیح ڈھنگ سکھ دوں کیا بنانا چاہتے ہیں جو سر ابھی تو ہم اس کے بارے میں نہیں سوچ جب تک اس کی پرائی کی لقش نہیں تیہ ہو تب تک ہم کچھ نہیں کہ سکتے ہم سب سے پہلی لقش ہے اس کی پرائی کیونکہ ہم لوگ پہلے بہت نہیں کتاب کام پہلے بھی مجبوری سے نہیں کر پہ دیتے آب اکش ہے جو تھوڑا سا ٹائم لگ گ لیکن سر جب تک پرائی کی اکش نہیں پرائی کنو تب تب سر آگے نہیں سوچ کچھ چل چل یہ بہت بہت دھنیو